السلام علیکم علیکم السلام بھائی جان جی ماشاءاللہ میری کون بہن اور کہاں سے بھائی میں ادھر وصل سے بول رہی ہوں میرا نام کنیز ہے کیا نام بتایا کنیز عطیف کنیز کنیز طریف جی پلیز جی طریف جی نو کنیز کنیز جی بھائی چلیں چلیں میری بہن آگے آپ کا سوال کیا ہے میرا سوال یہ ہے بھائی آپ نے جو بھی فرمایا بیماریوں کے بارے میں اللہ آپ کو جائے خیر دے لکھتے بھی آپ نے بتائے اور مجھے بہت سالوں سے ڈائی بیٹی ہے اور کلیسٹرول ہائی بلڈ پریشر اور ایسپرین میں روز یہ سبھی لیتی ہوں اور ویٹامین ڈی کی کی ٹیبل لیتی ہوں اور صبح اٹھتے ہی کووکیپسول کلیسٹرول کا لبون مجھے ایسر بھی ہے تو بھی ایسر میرے موں میں بھی آگئی ہے گلے میں موں میں جبان پہ سبھی پہلے ہیسر کہاں تھا پہلے ہیسر میدے میں تھا جی میدے میں تھا ابھی موں میں کیا چھالے ہیں یا موں میں زخم ہیں زخم ہے یہ موں کے دیوارے ہیں سبھی اوٹھ اور میرے یہ زبان پہ کھٹی ہوئی ہے اور تھوڑا سا رام آ جاتا ہے باقی سارے دن زبان کٹی ہوئی ہے جی کٹی ہوئی ہے بہت بڑے میں نے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے وزن کتنا ہے اے فیفٹی فائیو ہوگا اور وزن میرا آٹھ سٹون سے کم ہو گیا ہے تھوڑے جی دو تین مینوں میں کم ہوگا ہے تو ابھی سیون ایناف ہوگا آپ نے اپنے آپ شوگر کے لیے انسولین لے رہی ہیں ٹیبلٹ لے رہی ہیں جی جی شوگر کے لیے ٹیبلٹ ہی لے رہی ہیں اچھا یہ بتائیں کہ ہائی بلیڈ پریشر جو ہے کب سے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ بارہ چودہ سال سے میں ٹیبلٹ لیتی ہوں تو ایسٹرین لیتی ہوں تو بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میں ادکڑ کی چائے بھی دی رہی ہوں تو جب کعوے میں ڈال کے جو آپ بولتے ہیں تو وہ میں ابھی پتہ لگا ہے یہ جو ایسٹرین لیتے ہیں وہ ادکڑ کی چائے وغیرہ ادکڑ نہیں جوز کر سکتے تو شاید تو اس وجہ سے میرے یہ اندر اوٹوں کے کبھی میری ناڑے بھی پھٹ رہی ہیں بریق ناڑے ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں آپ نے کیا استعمال کرنا آپ بالکل پریشان نہ ہو آپ نے کیا استعمال کرنا میں آپ کو بتلاتا ہوں ٹھیک ہے ضریف والسلز ہیں اور ان کی عمر 55 ہے 28 ان کا وزن ہے اور ان کو شگر بھی ہے ہائی بلیڈ پیشر بھی ہے وٹامن ڈی کی کمی بھی ہے اور یہاں تک کہ السر بھی میدے میں بھی ہے اور یہاں تک کہ موہ میں بھی چھالے اور زبان بھی زبان بھی کٹی رہتی ہے اور زبان موہ میں بھی کافی تکلیف رہتی ہے دیکھیں بسا وقت کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ گرم چیزوں کا استعمال کرتے ہیں یا صرف کھا کر آپ بیٹھے رہتے ہیں چہل قدمی نہیں کرتے ہیں تو یہ ساری بیماریاں جو ہیں آپ کی جسم میں جگہ بنانا شروع کر دیتی ہیں تو اب آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ جب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو اب آپ کو تھوڑا سا مومنٹ ہونی چاہیے آپ کی چہل قدمی ایک تو سب سے پہلے چہل قدمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے ایک کام یہ کریں دوسرا کام آپ یہ کریں کہ وٹامن ڈی اور بلیٹ پیشر اور شگر کیلئے آپ ٹیبلٹس وغیرہ لے رہے ہیں الحمدللہ وہ کنٹرول ہے لیکن ابھی مہدے میں بھی ہے اور موہ میں بھی زخم وغیرہ ہو گئے ہیں تو اب اس کے لئے کیا استعمال کریں اس کے لئے سب سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ ہے حلدی اور حلدی کا پاورڈر لے لیں حلدی کا پاورڈر آرگینک حلدی کا پاورڈر لے لیں اس کو جو ہے آپ اس کے اندر دودھ کے اندر مکس کر دیں دودھ کے اندر مکس کریں اور دودھ کے اندر مکس کر کے اسے آپ رات کو سوتے وقت اسے پی لیں ایک کام یہ کریں دوسرا کام آپ یہ کریں کہ زیتون کے تیل کے اندر یا پھر کھوپرے کے تیل کے اندر آپ حلدی کا پاورڈر مکس کریں مکس کرنے کے بعد اس کو موہ پر لگائیں موہ کے اندر اس کو لگائیں یعنی کہ جتنا ممکن ہو سکے اس کو تھوڑی دیر موہ میں لگا کے رکھ دیں تیسرا کام یہ کریں کہ آپ حلدی کا جو ہے پاورڈر اس کی اس کو پاورڈر کو نہیں بلکہ فریش ہلدی کو اس کے اندر اُبالیں پانی کے اندر اچھی طرح اُبالیں اُبالنے کے بعد اس کے اندر ہلکا سا نمک بھی ڈال دیں اور پھر اس کے موہ میں کلیا کریں جتنا ممکن ہو سکے اس سے موہ میں کلیا کریں رات کو بھی صبح کے وقت بھی انشاءاللہ ایک تو یہ آپ کا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور دن میں کسی وقت میں آپ دہی کا استعمال کریں دہی کے اندر آپ تھوڑا سا ایک چمچ ایک ٹھیک سپونج آپ اس میں اسپغول ڈالیں یہ بہت مفید ہے آپ ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز استعمال کریں دو چیزیں استعمال کریں اور تین چیزوں جو ہے کھانے کے لیے دھائی بھی استعمال کریں اور کھانے کے لیے آپ خاص طور پر ریڈ چلی سے آپ پرحس کریں باقی انشاءاللہ آپ یہ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا